شرک انقسم الى قسمين شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر شرک اکبر یعنی سب سے بڑا شرک و شرک اصغر اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک جس شخص کی وفات شرک اکبر پر ہو جاتی ہے وہ دائمی جہنمی ہوتا ہے اور جس کی وفات شرک اصغر پر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گناہ کے قدر ان کی گناہ کے جتنے کیا ہیں انہوں نے اس گناہ کے مطابق انہیں عذاب دیا جائے گا پھر وہ اس سے نکل جائے گا و اذا تاب الانسان من الشرک تاب اللہ علیہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے شرک سے تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول فرماتا ہے فالمحرمات اربع درجات اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزیں اس کے تین چار درجات ہیں صغائر صغیرہ گناہ ان کے چھوٹا گناہ اس سے اوپر یہ کبیرہ گناہ اور اس سے اوپر جو ہے یہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک شرک ہے اور سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجات وہ شرک اکبر کا ہے شرک اکبر کی مثال ہیں کوئی بھی عبادت جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کے لئے انجام دیا جائیں وہ شرک اکبر ہے صلہ لغیر اللہ جیسا کہ وہ نماز پڑھい اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لئے حج لغیر اللہ حج لأصحاب القبور حج کیا غیر اللہ کیلئی نعم، سجد لغیر اللہ سجد کیا غیر اللہ کیلئی یا دعو غیرو اللہ پر ادعو اصحاب القبور مثلاً دعو غیر اللہ سے کرے جیسے کہ اصحابي قبور سے نعم یطوف حول القبور قبروں کے اردگرد وہ تواف کرے كل عبادت تصرف قائل اللہ هذا الشرک اقبر ہر وہ عبادت جو اللہ رب العالمين کے علاوہ دوسروں کے لئے انجام دیے جائیں یہی شرک اقبر ہے نعم امثل على الشرک الاصر شرک اصغر کی مثال ہے الحلف بغیر اللہ غیر اللہ کے لئے قسم کھانا یحلف بالنبی صلی اللہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی نام سے بھی قسم کھائے یحلف بحیاتے یا اپنی زندگی کی قسم کھائے یحلف مثلا بالاموات یا مردوں کی قسم کھائے قول ما شاء اللہ وشید یا یہ کہے کہ ما شاء اللہ وشید یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں نعم یا یہ کہے کہ اگر یہ فلا نہیں ہوتا تمہیں ہلاک ہو جاتا یا میرے لئے یہ حادث ہو جاتے نعم یورائے یعنی صلی الصلاة یورید بیہا مدح الناس یا اس کے اندر ریاکاری ہو نماز پڑھے اور اس سے لوگوں کے اثران خانی کا وہ مطمئنی ہو نعم لابد ان نحذر من هذه المحرمات الاربع واللہ اعلم ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ جو چار حرام کردر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم پرحیز کریں موسیقا